کہتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایک ریل نمبر ہے let's suppose 5 ہے یہ ہمارے پاس ایک ریل نمبر ہے ہمیں پتا ہے 5 ایک ریل نمبر ہے یہ جو statement ہے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو 5 ہے نا یہ imaginary part یہ ہمارے پاس complex نمبر ہے وہ کس طرح ہم اس میں 0 iota لکھ سکتے ہیں اپنے سے کیونکہ یہ آپ اس میں multiply ہوکے 0 ہو جائے گا تو ہم نے کیا کیا اس میں 0 iota اپنے سے add کر لیا تو یہ کیا ہوگا یہ بھی ایک complex نمبر ہے پھر لیکن اس کا جو imaginary part ہے وہ ہے 0 یہ 0 اس کا imaginary part ہے تو ہر وہ real number ہر real number کیا ہے complex number ہے لیکن condition کیا ہے کہ اس کا جو imaginary part ہوگا وہ 0 ہوگا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس node اس کے علاوہ جو ہمارے پاس iota ہے یہ iota basically کیا ہے اس کی powers of iota یہ powers of iota کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس iota جو square ہے ہمیں پتا ہے کہ iota square برابر ہے minus 1 کے کیوں کیونکہ iota برابر تھا iota جو ہمارے پاس تھا وہ برابر تھا کہ اس کے under root minus 1 کے جب ہم ان دونوں سائٹوں پر square لیں گے تو square لینے سے یہ کٹ جائے گا تو iota کا square کس کے برابر آ گیا minus 1 کے تو simply ہم جب بھی ہم نے solve کرنا ہے question کو تو iota square کی جگہ ہم minus 1 کو put کر سکتے ہیں اب ہم complex number کو تو دیکھ چکے اس کے بعد ہمارا اگلا topic ہے وہ ہے complex number کے اوپر operation کون کون سے ہم کر سکتے ہیں operations on complex numbers سب سے پہلے جو ہمارا operation ہم complex numbers کے پر کر سکتے ہیں وہ یہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جس طرح a plus b iota is equal to c plus b iota اس کا مطلب کیا ہے جب ہمارے پاس اس طرح دو نمبر برابر ہوں گے تو یہ ہمارے پاس جو law ہے یہ کہتا ہے complex number کا operation یہ کہتا ہے کہ a جو ہے وہ برابر ہوگا c کے and جو a ہے وہ c کے برابر ہوگا اور جو iota کے باقی جو دو ہیں b برابر ہوگا کس کے d کے یعنی کہ جو real part ہے وہ real part کے برابر ہے a c کے برابر ہوگا تو جو imaginary part ہے وہ بھی برابر ہوگا b برابر ہے d کے تو یہ پہلا اس کا operation ہو گیا ہمارے پاس دوسرا ہم کیا کرتے ہیں a plus b iota plus c plus b iota دوسرا operation جو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ مرپس لکھا ہو ہے a plus b iota ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں a plus b real part میں real part add کر دیا اور plus b plus d لیکن اس کا iota باہر آ جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ basically کیا ہے یہ کونسا operation ہے addition کا ہم نے کیا کیا ہم نے اس کے اوپر addition والی condition چیک کر لی مطلب جب بھی اس طرح دو numbers complex numbers add ہو رہے ہوں تو ہم real part میں real part add کر سکتے ہیں اور imaginary part میں imaginary part add کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس condition ہے یہ satisfy کرتی ہے complex number کی case میں اس کے بعد ہمارے پاس اگر اس طرح لکھاؤ k اور آگے ہمارے پاس یہ complex number لکھاؤ تو ہم basically کیا کر سکتے ہیں اس کو جو مرپس k تھا وہ دونوں کے ساتھ multiply ہو جائے گا مطلب k a plus k b اور iota اسی طرح تو simply ہم نے k کو اندر multiply کر دیا یہ بیشتے کے لیے multiplication کی property ہے اس کے بعد اگر یہ subtraction میں نظر آ رہا ہے یہ minus کا sign دو number اگر آپس میں subtract ہو رہے ہوں تو ہم اس کو کس طرح لکھ سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس تھا a minus a یعنی کہ پہلا number جو real والا part ہے وہ آپس میں subtract ہو جائے گا اور plus جو دوسرا والا تھا b minus b اور یہ آگے اسی طرح iota تو basically یہ same number ہے ہمارے پاس a plus b iota اور یہ بھی a plus b iota ہے لیکن درمیان میں negative کا sign ہے یعنی کہ ان دونوں کو ہم نے subtract کرنا ہے تو ہم real part میں سے real part subtract کریں گے اور آگے plus کا sign آئے گا اور imaginary میں سے imaginary part کو minus کریں گے تو یہ basically کیا تھی یہ subtraction کی property ہے subtraction ہم نے لگا دیا complex number کے اوپر اسی طرح ہمارے پاس اگر دو complex number ہمارے پاس آ جائیں اور ان کا real part بھی ہے imaginary part ہے مطلب complex number ہے ہمارے پاس دو ہم نے ان کو آپس میں multiply کرنا ہے تو multiply ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کی ایک تو method یہ ہے کہ ہم اس کو simply پہلے a کو c سے multiply کریں then a کو دوسرے کے ساتھ پھر b کو اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ تو وہ ہمارے پاس length ہے ہم simply ایک step میں اس کو کس طرح کر سکتے ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جو پہلے real part ہے a ہم نے a کو c کے ساتھ multiply کر دیا اس کے بعد ہم نے minus کو sign لگانا ہے اور b اور d جو دونوں ہمارے پاس imaginary parts پہ وہ دونوں multiply کر دیا یعنی کہ a کو پہلے c سے multiply کیا sign minus use کیا b اور d کو multiply کر دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے a کو b کے ساتھ multiply کرنا ہے a d اب sign ہم use کریں گے plus اور b c اور اس کے ساتھ ہم آئیوٹا لگا دیں گے تو ایک اس کا ہمارے پاس real part ہو گیا اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ imaginary part ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھا اس کی multiplication کسی بھی دو complex اور b d then plus sign a کو d سے اور plus b کو c سے اور آئیوٹا ساتھ آجے گا تو یہ بیسکل ہمارے پاس complex number کی operations آگئے جو ہم نے اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہمارے پاس آتا ہے concept conjugate of complex numbers اب ہم نے complex number کو دیکھ لیا جو بھی real اور imaginary part کی form میں آ جائیں گے ان کو ہم کہہ دیں گے وہ complex number ہے conjugate کیا کہتا ہے conjugate basically ہمارے پاس ایک complex number ہے a plus b iota یہ ہمارے پاس ایک number ہے conjugate اس کا کیا کہتا ہے a conjugate of a plus b iota can be written as a minus b iota مطلب کہ یہ جو ہمارے conjugate آجائے گا اس complex number کا تو یہ basically simple conjugate complex number کی definition ہم اس کو کہہ سکتے ہیں note ہے a real number is self conjugate مطلب کہ جو real number ہے let's suppose کوئی بھی 5 ایک number ہے 5 plus zero iota یہ ہمارے پاس ایک number ہے اس کو complex number بھی کہہ سکتے کیونکہ اس کا imaginary part zero ہے تو یہ اپنا ہی conjugate ہے مطلب کہ ہمارے پاس zero iota ہے تو ہم اس کا sign change کریں یا نہ کریں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو 5 minus zero iota اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو جو ہر real number ہے وہ self conjugate ہوتا ہے اب last ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے ابھی properties use کی تھی complex numbers کی اس کو ہم ایک دفعہ solve کر لیتے ہیں ایک question ہے find some difference and product of complex numbers اور وہ ہمارے پاس دو number یہ ہے 8,9 and 5, minus 6 basically ہم نے پہلے بھی دیکھا complex number کو ہم اس form میں لکھ سکتے تو پہلے کا real part 8 ہے اور دوسرے کا 5 ہے کمہ لگایا imaginary part minus 6 تو کیا ہم نے کیا real میں real add کر دیا اور imaginary میں imaginary تو کیا آئے کا answer 8 plus 5 آگیا 13 9 minus 6 آگیا 3 تو اس میں پہلا real part ہے دوسرا imaginary part یہ تو ہمارے پاس ہو گیا sum اب ہم نے نکال ہے difference تو difference بھی similarly اسی طرح ہی ہوگا وہ کیسے 8 اور آگے minus کیونکہ subtract کرنا 5 9 اب گوھر کرنے ملی بات یہ ہے کہ جب ہم minus یہاں پر لگائیں گے تو second minus 6 ہے تو اس کو کیا بنائے دے گا plus 6 تو اس کا answer کیا آئے 8 8 minus 5 کیا تو 3 اور 9 plus 6 15 تو یہ ہمارے پاس آگیا difference اور اس کے بعد جو third والی demand ہے وہ product کی تو product کے لیے ہم نے دیکھا تھا simple سا method تھا کہ ہم نے پہلے یہ جو ہمارے پاس number A تھا اور یہ C تھا تو پہلے ان دونوں کو multiply by 5 5 پھر ہم نے sign use کیا تھا minus کا باقی دو numbers کو multiply کر دیں 9 اور minus 6 9 multiply by minus 6 ہم نے simple یہ لکھ دیا اور اس کے پاس ہم نے کیا تھا جو main sign plus کا تھا اور next time ہم نے جس طرح 8 کو پہلے 5 سے کیا اب 8 کو minus 6 سے کریں تو 8 کو multiply کیا minus 6 کے ساتھ ہم نے sign use کیا تھا plus کا اور جو remaining رہ گیا وہ ہے 9 into 5 تو simple ہم نے کیا کیا product کے لئے اس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا formula ہم نے apply کیا اب کیا آئے گا اس سے 8 5 40 minus 9 6 9 6 آتا 54 multiply کر کے اور یہ آگے sign plus کا 8 6 48 multiply کر کے اور اس کا sign minus باہر plus 9 into 5 45 اور اس کو اگر further last step میں solve کریں تو 54 plus 40 یہ برابر ہے 94 کے اور دوسری سائی پہ plus یہ کیا تھا minus 48 اور plus 45 یہ basically آتا ہے minus 3 تو اس کے درمیان یہ جو sign تھا یہ plus کا نہیں تھا یہ مارے پاس basically comma تھا اور پہلا ہمارا real part ہے اور دوسرا imaginary part تھا ہم نے کہ کیا ہم نے اس کو simply اس طرح multiply کر لیا اور پہلا real part ہے دوسرا imaginary part ہے 94 minus 3 اس کو ہم پہلا real part ہے اور دوسرا imaginary part تو یہ ہم نے اس کے اوپر sum اور difference کا اور product کا multiplication سب کر لیا ہم نے step